اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ عَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُذْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ اَشْهَدُ وَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَعَى وَكُلَّ بِدَعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبَّنَا زَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حضراتِ گرامی قدر سامین محترم اسلام ایک مکمل دین ہے اور اس میں کوئی کمی خامی باقی نہیں ہے جو دین سارے نبیوں پر پورا نہ ہو سکا وہ دین ہمارے آقا و مولا سید بلد آدم سید الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے پورا کر دیا تھا رمضان گزرا ہے رمضان کے اندر اللہ تعالی نے جو روزے فرض کیے تھے وہ ہم نے رکھے ہیں اور رمضان کے اندر ساری عبادات ہی انسان زیادہ محنت اور توقع دو سے کرتا ہے نمازوں میں روزہ رکھنے میں صدقہ و خیرات میں دیگر چیزوں میں وہ سبقت لے جاتا ہے محنت کرتا ہے آگے بڑھتا ہے نماز اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے نبی اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ محراج کی رات کا وہ تفہ ہے کہ اے نبی یہ جاتے ہوئے یہ تفہ لے جا ان میں سے ایک پچاس نمازوں کا تفہ دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات اللہ کے نبی یہ تفہ لے جا اپنی امت میں بانٹ دے سورہ بقرہ کی آیات کے بارے ان کو بتا دے ان آیات میں جو دعائیں لکھی ہیں جو دعائیں کی گئی ہیں اللہ تعالی نے وہ دعائیں قبول کر لی ہوئی ہیں تم جب بھی مانگو گے اللہ تعالی کی طرف سے قبولیت اللہ تعالی کی طرف سے قبولیت پہلے لکھ دی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام سے ملقات ہوتی ہے اللہ کے نبی کیا ملا ہے چھٹے آسمان پر فرمایا یہ تفہ ملے ہیں پچاس نمازیں ملی ہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے بڑے تجربے ہیں ان لوگوں نے نمازیں نہیں پڑھنی یہ کمزور ہیں اتنی نمازیں نہیں پڑھیں گے ان میں تخفیف کروالے ان میں کمی کروالے اللہ کے نبی واپس جاتے ہیں میں صرف اشارہ کر رہا ہوں یہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے ایک دفعہ گئے دس کم ہوں گی پھر گئے دس کم ہوں گی رہتے رہتے چالیس دس رہ گئیں پھر گئے پانچ رہ گئیں موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ ایک اور چکر لگا لیں شاید کوئی بات بن جائے لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں اب مجھے جاتے ہوئے اتنی دفعہ گیا ہوں اب مجھے مزید جاتے ہوئے حیاتی ہے نبی علیہ السلام نے جانے سے انکار کیا لیکن میرے رب کی رحمت کا اعلان ہوتا ہے اے نبی محمد تو چلا جا پانچ نمازیں لے جا پانچ نمازیں اپنی امت کو کہنا پانچ نمازیں تم پڑھ لو تم زمین پر پانچ نمازیں پڑھو گے میں رب عرش پر بیٹھا ہوا پچاس نمازوں کا ہی ثواب دوں گا میں نے ان کی تعداد میں کمی کی ہے میں نے ان کی فضیلت اور ان کی ان کی اہمیت میں کمی نہیں کی ہے نماز اللہ کے نبی علیہ السلام زندگی میں جب کبھی پریشان ہوتے کوئی دکھ ہوتا کوئی تکلیف ہوتی کسی کی طرف سے کوئی تانو تشنی کے تیر لگتے تو اللہ کے نبی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نہوں اپنے غلام کو کہتے کہ آرحنی یا بلال اے بلال لا نظرہ ہم وضو کریں اور وضو کے لئے پانی لا اور ہم نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو ہمارے دل کو راحت مصیب فرما دے گی ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے تو نماز میں ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے تو نماز میں اللہ کے نبی جب بھی زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے تو مسلح پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے سامنے نماز آدھا کرتے ہیں نماز یہ وہ اسلام کا ولین وکن ہے کلمہ توحید کے بعد اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے کلمہ طیبہ کے بعد انسان پر جو سب سے زیادہ اور سب سے پہلے فرض کی گئی ہے وہ یہی نماز ہے کہ تم نے نماز آدھا کرنی ہے مسلمان تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تم مسلمان ہو گئے ہو تم نے شہد اللہ لا الہ الا اللہ کہا ہے تم مسلمانوں کے دائرے میں داخل ہو گئے ہو لیکن اب تم نے اس کا عملی اظہار کرنا ہے اس چیز کو ثابت کرنا ہے تو تمہیں نماز آدھا کرنی پڑے گی یہ وہی نماز ہے کہ تم نماز آدھا کرو گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا ہے ابو حرارہ راضی ہیں الراوی ہیں السلاة الخمس والجمعات الالجمعات ورمغان الى رمغان مکفرات لما بینہن ازا جتنبت القبائر اے مسلمانوں دنیا کی دھرتی پر بسنے والو تم نمازیں ادا کرو میں اعلان کرتا ہوں کہ جو بندہ قبائر سے بچ جاتا ہے قبیرہ گناہوں سے بچ جاتا ہے وہ ایک نماز ادا کرتا ہے دوسری نماز ادا کرتا ہے اس کے درمیان کے جتنے گناہ ہیں رب دوسری نماز پڑھنے سے وہ سارے سگیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے جمعہ سے جمعہ تک ایک جمعہ پڑھا ہے دوسرا جمعہ آیا ہے تم جمعہ ادا کرو گے رب جمعہ کے درمیان کے گناہ ماف کر دے گا رمضان تم نے رکھا ہے اگلا رمضان پھر تم نے رکھا ہے درمیان کے گناہ رب تمہارے ماف کر دے گا مکفرات یہ تمہارے لیے کفارہ بن جائیں گے یہ گناہوں کا چھٹکارہ بن جائیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ ازا جتونی بطل کبائر جب کبائر سے بڑے گناہوں سے بچا جائے گا کبیرہ گناہوں سے بچا جائے گا تب اللہ رب العزت تمہارے صغیرہ گناہوں پہ پانی پھیر دیتا ہے جب یہ تم کام کر لیتے ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت صاحب آپ نے تو کہا ہے رمضان سے آئندہ رمضان تک کا درمیان کا سارا خلاف پر ہو جائے گا بات بن جائے گی باقی کیا کرنا ہے نمازوں کو کیا کرنا ہے جمعوں کو نہیں نہیں نمازیں پڑھو گے تو اس دائرے میں آو گے جمعہ ادا کرو گے تو اس دائرے میں آو گے جمعہ اپنی جگہ پر ہے نماز اپنی جگہ پر ہے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ابو حرارہ ہی راوی ہے ارائیتم لو انہ نہرن بی بابی اہدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے تمہارا کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے کہ جس کے دروازے کے اوپر ایک نہر بہتی ہے اس کے دروازے کے بالکل ہیل سامنے ایک نہر بہتی ہے اور اس نہر میں سے پانچ دفعہ وہ رزانہ نہاتا ہے کیا اس کی میل کچیل میں سے اس کے جسم پر کچیز باقی بچے گی اللہ کے نبی اس کے میل کچیل اس کے جسم پر کوئی باقی نہیں بچے گی ایک نہیں دو نہیں پانچ مرتبہ جو غسل کرتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے جس طرح سے وہ پانچ دفعہ نہر میں نہانے والا میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے یہ پانچ نمازیں پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اسی طرح سے پاک کر دیتا ہے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ ایک راستے پہ جا رہے ہیں راستے پہ ایک خوشک ٹہنی دیکھی ہے خوشک سوکھا ہوا درختہ اور اس کی خوشک ٹہنی ہے اس کو پکڑتے ہیں اس کو یوں ہلاتے ہیں اس کو اس ٹہنی کو جھاڑتے ہیں جھاڑ کے سارے پتے نیچے گر جاتے ہیں سارے کے سارے پتے نیچے گر جاتے ہیں فرمایا یا ابا ذر ابو ذر اس کے راوی ہے فرمایا یا ابا ذر قلت لبئی کا یا رسول اللہ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی حاضر ہوں فرمایا اِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَا لِيُسَلِّ السَّلَاةَ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَا اللَّهِ فَتَحَافَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَحَافَتْ حَاذِهِ الْوَرَكُ اَنْحَاذِهِ شَاجَرَا فرمایا اے ابو ذر اگر کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے اپنے اللہ سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کے جسم سے اسی طرح سے گناہ جھڑ جاتے ہیں جس طرح سے اس شاق سے پتے جھڑ گئے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ من صلی اللہ سجدہ طیر دو رکت جو نماز ادا کرتا ہے صرف دو رکت اللہ اکبر دو رکت نماز ادا کرتا ہے کس مقصد کے لیے لا يسحو فیہما اس میں کوئی ادھر ادھر کے خیالات میں بھٹکا نہیں رہتا اس میں کوئی غلطی نہیں کرتا غفر اللہ ما تقدم من زمبی اور تم تو ساری نمازوں کی بات کرتے ہو دو رکت ہی کوئی اس طرح کی پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے دو رکت نماز یہ نماز کوئی عام چیز نہیں تھی ایک صحابی آتا ہے اللہ کے نبی چوری چکاری کرتا ہوں اسلام تو قبول کرتا ہوں لیکن چوری چکاری نہیں چھوڑ سکتا فرمایا چلو ٹھیک ہے کر لینا اللہ کے نبی یہ کام بھی نہیں کر چھوڑ سکتا عادتیں بری پڑی ہوئی ہیں آہستہ آہستہ کوشش کرو تو کرو فرمایا چلو یہ بھی کرتے رہنا بات اس نے آخر پر کہی کہ اللہ کے نبی میں نماز بھی نہیں پڑھوں گا میں میری بہت قبول کی جائے میرا اسلام قبول کیا جائے میرا کلمہ توحید قبول کیا جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو نماز بھی نہیں پڑھے گا پھر تجھے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مسلمان ہی تب ہے جب انسان نماز عدا کرتا ہے فرمایا بین العبدی و بین الكفری ترک السلام انسان تیری پہچان یہ بنائی گی ہے تیری پہچان یہ بنائی گی ہے کہ تُو نماز عدا کرے گا تو تیرا پتا چلے گا کہ تُو مسلمان ہے کفر اور اسلام کے درمیان صرف ایک روک رکھی گئی ہے صرف ایک فاصلہ ایک حد فاصل رکھی گئی ہے کہ تُو نماز عدا کرتا ہے اور کافر نماز عدا نہیں کرتا ہے یہی فرق ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تارک السلام متعمدن فقد کفرہ ایک نماز زندگی میں ایک فرضی نماز میں ساری عمر کی نمازوں کی بات نہیں کر رہا میں سارے دن کی سارے سارے سال کی نمازوں کی بات نہیں کر رہا میں سارے دن کی نمازوں کی بات نہیں کر رہا میں اکثریت چھوٹ جانے والی نمازوں کی بات نہیں کر رہا رمضان کے روزوں کو اہمیت دینے والا میں آج اس نماز کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تُو ایک نماز اگر جان بوجھ کے چھوڑ دے گا اللہ رب العزت تجھے کافروں کے دائرے میں داخل کر دے گا اس نے کفر کیا ہے اس نے عمل کافروں والا کیا ہے میری ایک یہ نماز کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی اس کو اتنی اہمیت کس لیے دے دی گئی اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے عبداللہ بن عمر راوی ہے عمر بن عاز کا بیٹا عبداللہ یہ بات کہتا ہے انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو ذکر السلاة یوما کہ اللہ کے نبی نے ایک دن نماز کا تذکرہ کیا فقال من حافظ علیہ فرمایا جس بندے نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی اپنی نماز کی جس بندے نے حفاظت کی اس کے لئے قیامت کے دن یہ روشری بن جائے گی یہ دلیل برہان بن جائے گی یہ نجات کا ذریعہ بن جائے گی اور جو نمازوں کی حفاظت نہ کر سکا جو نماز کو محفوظ نہ کر سکا لم تکل لہو نوراً ولا برہاناً ولا نجاتاً قیامت کا دن ہوگا نہ اسے کوئی چیز نظر آئے گی نہ کوئی روشنی اس کے لئے ہوگی نہ کوئی اس کو جنت کی راہیں دکھانے والا دلین اور کوئی برہان ہوگا اور نہ یہ اس کے سامنے کوئی نجات کے راستے ہوگے اللہ اکبر فرمایا صرف اتنی بات ہی نہیں ہے وہاں گروہ کھڑے ہوں گے وہاں ٹولے کھڑے ہوں گے جو نمازیں نہیں نہ پڑتا ہوگا نمازوں کے حفاظت نہیں کرتا ہوگا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو فرون کے ٹولے میں اس کو ہامان کے ٹولے میں اس کو قارون کے ٹولے میں اس کو عبئی بن خلف کے ساتھ کھڑا کر دے گا کیونکہ اس کا تعلق نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں تھا ایسے نہیں ہے ایسے نہیں اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا کہ مومن تیری پہچان نماز ہے تیری آنامت نماز ہے تیرا اسلام تب قبول ہے جب تُو نماز ادا کرے گا کیوں وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے اس کی علت ہے ہم روزے رکھتے ہیں نا ساری دنیا کے لوگ جو بھی مذہب ہے نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے روزہ رکھتا ہے عیسائی بھی روزے رکھتے ہیں یہودی بھی روزے رکھتے ہیں بلکہ میں نے تو سنا ہے وہ ہم سے زیادہ رکھتے ہیں لمبے روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں مسلمانوں روزوں میں تمہاری تمیز نہیں ہے روزے تمہارا انفرادی عمل نہیں ہے روزے وہ بھی رکھتے ہیں روزے تم بھی رکھتے ہو صدق و خیرات وہ بھی کرتے ہیں صدق و خیرات تم بھی کرتے ہو حاج کے لیے ہم جاتے ہیں اپنے اجتماعات وہ بھی کرتے ہیں اجتماعی عبادتیں ان کی اجتماعی عبادتیں اگر ہماری ہیں تو اجتماعی عبادتیں ان کی بھی انفرادی عبادتیں اگر ہماری ہیں انفرادی عبادتیں ان کی بھی ان کے دین کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں حج کی شکل میں کوئی نہ کوئی عمل ان کے ان کے عمال کے اندر ان کی عبادت کے اندر موجود ہے روزے ان کی عبادتوں میں موجود ہیں صدقہ خیرات ان کی عبادتوں میں موجود ہیں زکاوت ان کی عبادتوں میں موجود ہیں کوئی نہ کوئی شکل ان کی عبادتوں میں موجود ہے تو روزہ رکھے گا وہ بھی روزے سے ہے فرق نہیں چلے پتا چلے گا تو صدقہ کرے گا وہ تو اسے زیادہ صدقہ کرنے والا ہے تیرے عروض کا فرق نہیں پتا چلے گا فرق کا پتا چلے گا اس وقت جب تو نماز کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا دنیا کی دھرتی کا واحد محمد کا ماننے والا ہاتھ باندھ کے نماز پڑتا ہے دنیا میں اور کوئی مذہب نہیں ہے جو اس طرح سے نماز ادا کرتا ہے تیرا پتا چل جائے گا تیرا فرق کا جائے گا تیری پہچان ہو جائے گی یہ جو نماز کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے نا یہ محمد کا ماننے والا ہے یہ کسی اور کو ماننے والا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نماز نماز مراز الصلاة الصلاة وما ملکت ایمانکم پیغمبر کے آخری نفذ رسول اللہ کی زندگی کے آخری الفاظ یہی ہے لوگو الصلاة الصلاة وما ملکت ایمانکم پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں وشی کے دورے ہیں بیماری میں گھر میں ڈیرے ڈالے ہیں بیماری بڑی ہوئی ہے موت کا وقت قریب ہے میرے نبی علیہ السلام اپنے حجرے کا پردہ ہٹاتے ہیں سامنے صحابہ اکرام نماز عطا کر رہے ہیں صحابہ اکرام نماز عطا کر رہے ہیں مسجد نبوی کے میں نبی علیہ السلام کا ایک دروازہ کھلتا تھا نا اس دروازے سے جب پردہ ہٹایا سامنے صحابہ نماز عطا کر رہے ہیں میرا بیمار نبی محمد مسکرا دیتا ہے اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے مسکرانے کی روشنی اور ایک لپٹ آتی ہے سارے مسجد نبوی میں روشنی پھیل جاتی ہے آخری لفظ فرمایا نماز 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 کی حفاظت کرنا وما ملکت ایمانکم اپنے مطہتوں پر ظلم نہ کرنا ان کا بھی خیال کرنا میں محمد تمہیں آخری یہ واز کر کے جا رہا صل اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ صحابی آتا ہے اللہ کے نبی میں دور رہتا ہوں نبی نہ ہوں رات کے اندھیرے ہیں مدینہ کی گلیوں کی کٹھنائیاں ہیں راستے میں اوچ نیچ ہے لانے والا بھی کوئی نہیں عبداللہ ابن امہ مکتوم صحابی رسول اللہ کے نبی گھر میں میرے کوئی جگہ مخصوص کر دے میں وہیں نماز ادا کرلوں گھر میں جگہ مخصوص کر دے یہ نہیں کہا کہ میں نماز نہیں بڑھ سکتا یہ نہیں کہا کہاں کوئی جگہ کہ تائین کر دے میں وہاں اسی کو مسجد بنالوں وہیں پر برہ کے نماز ادا کر لیا کروں اچھا جا تو ایسا کر لیا کر وہ صحابی جاتا ہے عبداللہ ابن امہ مکتوم میرے بات تو سنجھ رہا ہاں اللہ کے نبی کیا بات ہے فرمایا فرمایا آزان سنتے ہیں تیرے گھر میں آزان کی آواز آتی ہے ہاں اللہ کے نبی آزان کی آواز آتی ہے فرمایا اگر آزان کی آواز آتی ہے نا تو پھر عبداللہ گھر میں نماز نہیں پڑھنی مسجد میں آکے نماز ادا کرنی میں نے کچھ دن پہلے نیٹ پہ ایک کلپ دیکھا ایک بڑا نبی نہ نماز کا شوق اس کا اس قدر زیادہ کہ اس نے اپنے گھر سے لے کر مسجد تک راستہ خراب ہے اپنے گھر سے مسجد تک ایک رسی باندھی ہوئی ہے اس رسی کے ساتھ ساتھ آتا ہے اسی سے پتا چل جاتا ہے کہ یہاں راستہ مسجد کا ہے اور وہ مسجد میں آکے نماز ادا کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نماز یہ نماز مسلمانوں یہ ایسے چیز نہیں ہے یہ نماز ہماری پہچان ہے اسی نماز کے ذریعے ہمیں پتا چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے اللہ کے نبی گناہ ہو گیا ہے ایک بڑے گناہ کی بات کرتا ہے اللہ کے نبی گناہ ہو گیا ہے مجھ پر حد جاری کر دو اس گناہ کی سزا مجھے دے دی جائے نبی علیہ السلام خموش رہتے ہیں وہ صحابی بار بار کہتا ہے اللہ کے نبی خموش ہے نماز کا وقت ہوتا ہے صحابہ وضو کرتے ہیں نماز ادا ہوتی ہے نماز ادا ہونے کے بعد اس کے گناہ کی دل کے اندر تڑپ پریشانی پھر اس کو گرہ اُبھارتی ہے یا رسول اللہ مجھ پر حد جاری کر دی جائے فرمایا تُو نے میرے ہمارے ساتھ نماز پڑی ہے نا فرمایا ہاں میرے صحابی ہمارے ساتھ تم نے نماز پڑی ہے تیرے اس نماز پڑھنے کی وجہ سے رب نے تیرا وہ گناہ ماف کر دیا ہے تُو جس گناہ کی حد کی بات کرتا ہے رب نے وہ گناہ ماف کر دیا کیونکہ تُو نے ہمارے ساتھ نماز ادا کر لی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں پوچھنے والے نے پوچھا ایو العمان افضل اللہ کے نبی سب سے سب سے عامل کونسا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد فرمایا السلاة الی وقت اللہ کو سب سے افضل عمل جو ہے عبادات کے اندر تعالیٰ کو یہ عمل سب سے عالیٰ لگتا ہے اور جعبر رضی اللہ عنہ راوی ہے فرمایا بین العبدی و بین الكفری ترک السلا نماز چھوڑ دینا اور نماز کو قائم رکھنا یہی فرق ہے ہتے فاصل ہے نماز کے دروان اللہ کے نبی نے فرمایا خمس سلوات افترض اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں تمہارے اوپر فرض کر دی ہے من آسان وضوع جس نے بہترین وضوع کیا وضوع کیا نماز کے لئے اور ان نمازوں کو ادا کیا اپنے وقت پر ادا کیا اور نماز کے اندر پوری تندہیر توجہ کے ساتھ وہ نمازوں میں قائم رہا پھر اللہ تعالیٰ پر ایک عہد بن جاتا ہے اللہ کا ایک پکا وعدہ بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور ضرور معاف کر دے گا اللہ اکبر سلو خمسکم وصومو شہرکم وعدو زکاة موالکم وعتیع اذا امیرکم تدخلو جنت ربکم فرمایا پانچ نمازیں ادا کرو روزے رکھو زکاة ادا کرو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے حکامات پر عمل کرو تدخلو جنت ربکم یہ کام تم کروگے رب تمہیں جنت کے اندر داخلے عطا کر دے گا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب السلام نماز کا دروازہ وہاں پر نمازیوں کو آواز دی جائے گی تم دنیا پر نمازوں کو قائم کرنے والے تھے نا زیادہ نمازوں کو احتمام کرتے تھے آؤ ہمارے اندر داخل ہو جاؤ اس جگہ سے داخل ہو جاؤ اللہ کے نبی نے فرمایا مروح اولادک اولادکم بسلاتی وہم ابناؤ سبع سنین سات سال کا تیرا بچہ ہو گیا ہے تیری اولاد سات سال کی ہو گی ہے اس کو حکم دو نماز پڑھنے کے لیے لا مسجد میں ترغیب دو اس کو نماز کی اور اگر وہ دس سال کا ہو گیا ہے تو اس کو مارو اگر وہ نماز آدار نہیں کرتا یہاں تو دس سال تک بچہ پہنچتا ہے تو اس کو اس چیز کا پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ یہاں جس جس نے مجھے مارا اس کی خیر نہیں کیونکہ ایسے ہی ہے نا جس نے بھی دس سال تک انہوں نے یہ تبلیغ دے دی ہے تیرے بچے کو یہ تربیہ دے دی ہے تیرے بچے نے بچے کے ذہن میں پولیس کے وہ نمبر بٹھا دیئے ہیں کہ تجھے جو مارے گا وہ اس طرح سے سزا کٹے گا وہ باپ ہے وہ ماں ہے وہ بھائی ہے وہ استاد ہے وہ معاشرے کا کوئی فرد ہے بچے کو مارے گا نہیں انہوں نے اتنی محنت کی کہ انہوں نے ان کے ذہنوں میں یہ باتیں تو بٹھا دیں اور تُو باپ ہو کے یہ محنت نہ کر سکا کہ اس کو اتنا سکھا سکتا کہ جب اندار نماز نہیں پڑے گا اس کو رب کی عذابوں کا عذاب سہنے پڑیں گے جہنم کی آگ سہنا پڑے گی تُو اس کے ذہن میں یہ بات نہ بٹھا سکا دی جانا نکلا کہ وہ نماز نہ پڑھ سکا انہوں نے یہ تربیہ دے دی ہے کہ کوئی مارے تو صحیح اللہ اکبر اللہ کے نبی دس سال کا بچہ ابھی نہ بالگ ہے ابھی اس پر فرض نہیں ہے مار کے نماز دے نماز پڑھانے کا حکم کس لیے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ زندگی میں جب وہ بچہ بالگ ہو چودہ پندرہ سال سولہ سال کی عمر میں جب وہ بچہ بالگ ہو بالگ ہونے تک اس کو اتنی نماز پڑھنے کی عادت پڑھ چکی ہو اس قدر وہ نماز کا عادت ہی ہو چکا ہو کہ بالگ ہونے کے بعد پھر زندگی بھر اس کی کوئی نماز نہ رہے یہ ہے اس کی علت یہ ہے اس کی وجہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنا دے ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے ہماری اولادوں کو اس طرح سے ہمیں ان کی تربیت کرنے کی توفیق دے دے کہ وہ کل قیامت کے دن ہمارے کام آسکیں کل ایک بھائی مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ اولاد کے گناہ کب تک والدین کے ذمہ ہوتے ہیں تو میں نے ان کو بتایا کہ اولاد کو اگر گناہ پر والدین کی تربیت نے لگایا ہے تو جب تک وہ گناہ کرتا رہے گا وہ بڑا ہو کے وہ بڑا ہونے تک جب تک وہ گناہ کرتا رہے گا اس کی سزا ملتی رہے گی اور اس کا گناہ اس کو بھی ملتا رہے گا اور اگر باپ روکتا تھا اور اولاد بگڑ گئی ہے باپ نے ہر حال میں محنت کی ہے اور اولاد بگڑ گئی ہے رب سے دعائیں بھی کرتا رہا اس کو سمجھاتا بھی رہا تربیت بھی دیتا رہا اور اس کے باوجود وہ سنبلہ نہیں ہے اس نے اپنے آپ کو درست نہیں کیا ہے تو پھر باپ پر اپنی اولاد کا گناہ نہیں ہے نیکی بھارل پہنچے گی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ نیکی جس صورت میں بھی اولاد کرے گی اس اولاد کی نیکی باپ تک والدین تک پہنچتی رہے گی اور فوت ہونے کے بعد بھی ان کا صلح ان کو ملتا رہے گا لیکن گناہ اسی صورت میں ملے گا کہ جب انہوں نے اس کو اس تربیت پر لگایا ہے اگر تم نے اپنی اولاد کو نماز پر لگایا ہے کوشش کی ہے تو ان کا گناہ پھر تمہارے ذمہ نہیں ہے لیکن اگر تم نے کوشش ہی نہیں کی ہے تو پھر سمجھ لینا اگر تمہاری اولاد نمازیں ادا نہیں کرتی بگڑ گئی ہے شراب نوشیاں کرتی ہے اپنے راستے سے ہٹ گئی ہے تو ان کا گناہ بھی تمہارے پلے پڑے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عامال سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اکول کو لہذا آخر داوان اپنی بارگاہ میں قبول کرتی ہے اید کے اجتماع میں ایک مسئلہ میں نے بیان کیا تھا کچھ احباب اس چیز میں تردد میں تھے کہ یہ شوال کے جو روزے ہیں یہ لگاتار رکھنے ہیں یا ان کو درمیان میں یعنی پورے شوال میں رکھنا ہے تو پوری تحقیق کے بعد یہ مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ رمضان کے اندر پورے رمضان میں جب بھی موقع ملتا ہے تو یہ روزے رکھنے ہیں ایک مسئلہ میں وہاں یہ بیان کر گیا ہوں کہ جو فرضی روزے رہ گئے ہیں وہ بھی شمار ہو جائیں گے اگر رکھ لیں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے کیونکہ حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ جو رمضان کے روزے پورے کرتا ہے اور پھر وہ چھے روزے شوال کے رکھتا ہے اور ان میں حکمت بھی یہ ہے کہ وہ چھتیس بنیں گے کل چھتیس روزے بنیں گے اور چھتیس روزے ہر روزے کا دس دن کے برابر سواب ملے گا تو یہ تین سو ساٹھ دن پر سال مشتمل ہوتا ہے یہ اسلامی سال تو اس میں وہ سال بھر کے روزوں کا سواب اللہ تعالیٰ تعالیٰ کرے گا تو پہلے اپنی وہ گنتی پوری کرنی ہے علیدہ جو رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں فرضی روزے چھوٹ گئے ہیں وہ عورتوں کے ہیں وہ مردوں کے بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں کسی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں تو وہ روزے پہلے اپنی وہ گنتی پوری کرے گا فرضی روزوں کی اور اس کے بعد چھے روزے رکھے گا اور اگر فرضی روزے رہ گئے ہیں تو پہلے فرضی روزے رکھے گا پھر نفلی روزے شوال کے رکھے گا اس مسئلے میں ذرا تھوڑی سی چوک ہوگی ہے کچھ بلکل قلیل علماء تھے جنہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا تھا تو میرے ذہن میں وہی بات تھی تو میں نے وہاں بیان کر دی لیکن یہ جید علماء شیخ صالح حسیمین کا بات ہے ابن باز کی بات ہے دیگر بڑے بڑے علماء کی یہی بات ہے فتوہ لجنہ دائمہ کا بھی یہی فتوہ ہے کہ پہلے وہ اپنی گنتی پوری کرے گا فرضی روزوں کو پورا کرے گا اور پھر وہ نفلی روزے رکھے گا اللہم صلی علیہ محمد وعلا علی محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم وعلا علی برہم انہ کا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا علی محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم وعلا علی برہم انہ کا حمید مجید ربنا ازلمنا انفوسنا وعلا تکفر لنا و ترحمنا لنا کنن من الخاسرین ربناتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرتی حسنتوں وقینا عذاب اللہ سبحان ربک رب العزت یما یسفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین